ہیلو بچوں آج ایک بار پھر آپ کا ویننگ ایج سٹڈی پوائنٹ میں سواگت ہے پیارے بچوں آج ٹرگنومیٹری کی ففت کلاس آپ کے سامنے آ رہی ہے اور یہ کلاس آج 3.2 کے لیے آلموسٹ آخری کلاس ہے اس کے بعد ہم کچھ نئے فارمولے سیکھیں گے اور ساتھی ساتھ ایک نئے پرکار کے کوشنوں کے لیے آگے بڑھیں گے فیلال آج ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کر رہے ہیں جو ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں سیکھا تھا اچھا لاسٹ کلاس میں مجھ سے کوشن دینے میں ایک گلتی ہوئی تھی میں نے آپ بچوں کو کوس 1115 ڈگری دے دیا تھا بچوں یہ 1115 نہیں 1125 ڈگری ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اسے سالو کیا ہوگا یاد اگر میں کرواؤں ہوں آپ کو کہ 1125 360 سے منٹیپلائی تو کتنی باری مجھائے گا 3 ٹائمز میں 1080 تو 45 آئے گا تو اس کو آپ نے کیسے کیا ہوگا کوس 360 into 3 پلس 45 اور کیسے سالو کریں گے 360 کا تین چکر ایک دو تین اور پلس میں 45 تو فرسٹ کوارڈرینٹ فرسٹ میں کاؤس کی ویلو پوزیٹیو 360 ہے نو چینج کاؤس 45 اور آپ نے آنسر 1 بائی روٹ 2 لگ دیا ہوگا ٹھیک ہے تو سبھی بچوں کا یہی آنسر آیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ مستیک تھی بس 1125 لگنا تھا وہاں میں نے 1115 لگ دیا تو یہ ایک مائنر سی مستیک تھی اس کو صحیح کر لیجے گا ٹھیک ہے اچھا اب بچوں آپ سبھی کے لیے انہی چیزوں کو اب میں آگے لے کے چلتا ہوں ٹھیک ہے جب آپ دھیان سے دیکھئے گا اب جیسے میں اسی کوشن کی بات کرتا ہوں چلو اسی کوشن کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اینگل کیا لیا ہم نے دھیان سے سننا اینگل مال لو یہی ہے بس فرق اتنا ہے کہ اس کے آگے بچوں مائنس لگا ہوا ہے کیا لگا ہوا ہے مائنس لگا ہوا ہے اب پیارے بچوں آپ کو مائنس کا کھیل تو پتہ ہی ہے نا کہ کاؤس مائنس ٹھٹا کیا ہوتا ہے پلس کا کاؤس ٹھٹا ہوتا ہے اس کے بعد آپ سولو کرنا جانتے ہی ہو آنسر ون بائی روٹ ٹو لیکن اگر یہ چیز کچھ اس پرکار سے ہوتی ہے سائن مائنس ون ون ٹو فائی مال لو ایسے ہوتی ٹھیک ہے تب کیسے کرتے ہیں تو بچوں بہت ہی سمپل ہے کہ ہمیں اسے کیسے کرنا ہے سب سے پہلی بات کاؤس مائنس ٹھٹا ساری غلط بول دیا سائن مائنس ٹھٹا مائنس کا سائن ٹھٹا ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے یہی ہوتا بچوں اچھا اب یہ مائنس تو فارمولے کا مائنس ہے باہر چھوڑ دو سائن اور ون ون ٹو فائی کو ابھی ابھی سولو کیا تھا کتنا تھری سکسٹی انٹو تھری پلس فورٹی فائی یہی سولو کیا تھا ہم نے صحیح بات ہے اچھا اب یہ مائنس تو اپنا باہر رہے گا لگاؤ بریکٹ سائن سریکسٹی انٹو تھری سریکسٹی انٹو تھری کا مطلب ایک چکر دو چکر تین چکر یہی ہے بچوں اب پلس فورٹی فائی پلس فورٹی فائی کونسا کوارڈرنٹ ہے فرسٹ لیکن پیارے بچوں فرسٹ کوارڈرنٹ میں تو سائن کی ویللو پوجیٹیو ہوتی ہے اور سریکسٹی ہے تو نو چینج اندر یہ ایسا رہے گا اور فورٹی فائی تو آنسر کیا بنا پیارے بچوں سائن فورٹی فائی ون بائے روٹ ٹو کیا بنا ون بائے روٹ ٹو پلے پڑھ رہے یہ بات اچھا ایک کوشن اور لیتے ہیں ٹھیک ہے جب دھیان سے دیکھئے گا ایک کوشن اور لے رہا ہوں میں مان لیجئے اب کی بار آپ کے پاس جو کوشن ہے وہ یہ ہے ٹین مائنس ایک ہزار پچاس ٹین مائنس ایک ہزار پچاس تو میرے پیارے بچوں ٹین مائنس ون تھاؤزن ففٹی کو جب آپ سالو کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھئی تھری کا ٹیبل اس سے زیادہ ہوگا اور ٹو کا ٹیبل اس سے بہت ہی کم ہو جائے گا تو میں نے آپ کے کیا بتایا تھا کہ جب بھی بہت زیادہ اور بہت کم کا گیپ والا ہو تو بہت کم والی گیپ کو لیتے ہیں مطلب ہمیں نائنٹیز سے زیادہ گیپ نہیں رکھنا ہے تو ہم تھری سکسٹی کا کون سا ٹیبل لیں گے ہم تھری سکسٹی کا میں نے بتایا تھا نا اگر تھری سکسٹی کا دیکھو میں ٹو ٹائم سن لوں گا تو سیون ٹونٹی بہت زیادہ لیس جبکہ ہمیں پر کو کس کا ٹیبل نہیں نہ پڑے گا بچوں تھری کا تاکہ وہ ون تھاؤزنڈ ایٹی بن جائے اور مائنس کا تھرٹی ٹھیک ہے یہ میں نے لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں سمجھایا تھا اور جن کو یہ بات ابھی نہیں ہے کلیر تو پلیز اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں وہاں میں میں نے اچھے سے ایک ایک پوائنٹ ڈسکرائب کیا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو کیسے ریپرزنٹ کریں گے پہلا تو یہ دیکھئے ٹین مائنس ٹھیٹا کیا ہوتا ہے مائنس کا ٹین ٹھیٹا ہاں کی نا ٹھیک اب بچوں یہ یہ مائنس تو باہر رہے گا اور اس کو کیسے لکھ سکتا ہوں میں ایک ہزار پچاس کو ٹھری سکسٹی انٹو تھری مائنس ٹھرٹی لکھ دیا اچھا اب یہ مائنس تو باہر رہے گا فارمولا بن کے لگائیے بریکٹ ٹین تھری سکسٹی انٹو تھری مائنس ٹھیٹا مطلب کیا تین سو ساٹھ کے تین چکر ایک چکر دو چکر تین چکر اور چکر کے بعد کیا ہو رہا ہے مائنس مائنس ہوتا کون سا چکر کیا میہے گا میہنس ہونے کی وجہ سے فورت چکر کی välیو کیا ہوتی ہے فورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ثری سکسٹی ہے تو نو چینج اور ثیٹہ تھٹی سمجھ ماری بات یہ مائنس کس کی وجہ سے آیا جو یہ مائنس بہار یہ مائنس کس کی وجہ سے آیا اس کے فورتھ کوارٹرنٹ کی وجہ سے اور اب یہ مائنس مائنس کیا ہو جائیں گے پلس ٹین ٹھرٹی کتنا ہوتا ہے ون اپون روٹ تھری ون اپون روٹ تھری تو پیارے بچوں آپ کو بس اس پرکار سے سولو کرنا ہے ٹھیک ہے ایک کوشن دے رہا ہوں ایک یا دو تین دے دیتا ہوں کر کے دکھائیے کوسک مائنس چودہ سو دس ڈگری ٹھیک ہے سائن سائن مائنس سترہ سو پچپن ڈگری ٹھیک ہے سترہ سو پچپن ڈگری اور کیا لے لیں اور ہے ٹھیک ہے اور یہ لے لو کارٹ کارٹ مائنس ساسسو پینسٹ ڈگری یہ کرو یہ تین کوشن کر کے دکھاؤ مجھے جلدی سے سبھی بچھے یہ تین کوشن سولو کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں ایک نئے لیول پہ لے کے چلوں گا ٹھیک ہے چلیے تو آئیے بچھو ان کوشن کے آنسر میچ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچھو اس کا آنسر آپ کا ٹھیک ہے رہا رہا ہوگا سہی ہے پیارے بچھو اس کا آنسر آپ کا 1 by root 2 آ رہا ہوگا اور پیارے بچھو اس کا آنسر آپ کا مائنس بنا رہا ہوگا اب آپ سب آنسر جاننا چاہتے ہوں گے کہ جن بچھو کا نہیں آیا کیسے دیکھئے کوسیک ٹھیک ہے جی مائنس تو اس کا باہر نکل جائے گا ٹھیک ہے چوتہ سو دس ڈگری ہے تو اس کا مطلب تو 360 into 4 مائنس 30 یہی رہا ہوگا یہی رہا ہوگا بچھو ٹھیک اب یہ مائنس تو فارمولے کا مائنس ٹھیک ہے بریکٹ کوارڈرنٹ کونسا یہ 360 کو چار بار ایک دو تین چار مائنس ہوگا فورت کوارڈرنٹ فورت میں کوسیک نیگیٹیو 360 ہے no change اور 30 تو پلس ہو جائے گا کوسیک 30 بن جائے گا اور آپ کو پتا ہے کوسیک 30 کیا ہوتا ہے 2 ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے سائن یہ ہے والا تو بھائی سائن مائنس ٹھیٹا پہلی بات مائنس کا سائن سترہ سو پچھپن بن جائے گا اب اس کو میں کیا ایسا لکھ سکتا ہوں 360 into 5 مائنس 45 کیوں کیونکہ بچھو 1800 میں سے 1800 کو ہم کیسا لکھ سکتے ہیں 360 into 5 اور مائنس 45 ٹھیک ہے تو اس کے مطلب پانچ چکر پانچ چکر کے بعد مائنس 4th quadrant 4th quadrant میں سائن کی ویلو negative 360 ہے no change 45 کیا بن گیا سائن 45 آنس آ گیا ہوگا 1 by root 2 پلے پڑھ رہے بات پھر اسی طریقے سے اس کو بھی ٹھیک تو دیکھ لو کتنا easy کوشن ہے آپ لوگوں کے سامنے ٹھیک تو بہت ہی subtle type کے کوشن ہے آپ کے لیے اور آپ کو اسے کیا کرنا ہے اسے بس اپنی طریقے سے solve کرتے چلو جو بھی باتیں سکھائی گئی ہیں ان کو بس solve کرتے چلو ایک بھی کوشن میں آپ کو ڈاؤٹ آنے کی کوئی سنکھا نہیں ہوگی ٹھیک ہے چلیے اب میں اسی کے تھوڑے pro version پہ چل رہا ہوں میری بات کو دھیان سے سنیے گا اس کا pro version کیا بچوں ہم لوگوں نے شروعات میں ہی سیکھ لیا تھا کہ اب ہم angle کو degree میں نہیں radian میں کر کے چلیں گے radian means pi میں answer لے کے چلیں گے تو اب میں آپ کو یہ سکھاتا ہوں کہ جتنی بھی ہم لوگوں نے degree سیکھی ہیں ان degrees کو اگر pi میں ہمیں convert کرنا ہو یا pi کے اندر اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم اسے کیسے solve کریں کہ ہمارا pi والا بھی answer آ جائے تو آئیے solve کرتے ہیں پہلا میں اس کو رف کر دیتا ہوں چلیے شروع کرتے ہیں بچو کیا سکھانا چاہتا ہوں میں پہلے تو آپ کو میں یہ سکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بولتے ہو sine 30 degree تو آپ کے دماغ میں ترنت 1 by 2 چلتا ہے ترنت 1 by 2 چلتا ہے لیکن جیسے ہی میں بچے کے سامنے sign pi by 6 لکھتا ہوں بچے کا دماغ چلنا بند ہو جائے گا کہے گا یہ کیا ببال ہے یہ کیا سامنے لاکر رکھ دیا جی ٹھیک ہے ایسے تو ہم نے پڑھائی نہیں کری ایسے ہمارے لے بوٹ ٹف ہو جائے گا اگر ہم 30 لکھ دے تو کوئی دکت ہے کیا ارے بھائی دکت ہے تب ہی آپ لوگوں کو کچھ نیا چیز پڑھائی جائے آگے بہت ساری چیزوں میں use ہوگا تو اب کیسے دھیان میں رہے کہ pi کی نیچے 6 ہو تو یہی بنے گا definitely ٹھیک ہے تو بچوں اس کے لئے طریقہ اپنا سکتے ہیں اس کے لئے ہم ایک طریقہ اپنا سکتے ہیں جس سے ہم ایک چھوٹی سی پریکٹس سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آخر کار اسے کیا سے سمجھا جائے دیکھ پیرے بچوں pi جو ہوتا ہے وہ 180 degree کے برابر ہوتا ہے یہی ہے اچھا اب ایک کام کیجئے pi کو آپ ایک کر کرکے ہر number سے divide کرنا شروع کیجئے جیسے جیسے آپ اس کو divide کریں گے ویسے دیکھنا اس میں ایک نیا result آئے گا بچوں کیسے جب pi pi 2 سے divide کروگے تو آپ کے سامنے کیا آئے 90 pi 3 سے divide کروگے تو آئے 60 pi 4 سے divide کروگے تو آئے جلدی 6 ٹھیک ہے pi کو 6 سے divide کریں گے تو کیا آئے گا 30 pi کو 8 سے divide کریں گے تو کیا آئے گا ٹھیک ہے 2.5 degree جو جو ضروری ہے وہی سکھاؤں گا میں آپ کو ٹھیک ہے pi کو 12 سے کروگے تو کتنا آئے گا 15 degree ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اب اچھا اور اس کے بعد ایک اور سکھا دیتا ہوں چلو ابھی فیلال کے لئے اتنا بہت ہے اس کے بعد اور بھی سکھاؤں گا میں پہلے basic سکھو ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بڑھتے اب میری بات کو جنہا دھیان سے سننا بچوں میں نے کیا بولا pi کس کے برابر ہے 180 اچھا ایک اور سکھلو پائی کو اگر 2 سے منٹیپلائی کر دیں گے تو کیا بن جائے گا 360 یہ اور سکھلو اس کے بعد آپ کا basic ہو جائے گا ہاں جی تو pi کس کے برابر ہے 180 بھائی جب pi کو 2 سے ڈیوائیڈ کرو گے تو 180 کو 2 سے ڈیوائیڈ تو 90 3 سے ڈیوائیڈ 60 4 سے ڈیوائیڈ 45 5 سے ڈیوائیڈ 36 6 سے ڈیوائیڈ 30 8 سے ڈیوائیڈ 22 22 and half 12 ڈیوائیڈ 15 2 سے منٹیپلائی 360 میری بات سمجھ بچوں کو اچھا اس میں سے آپ لوگوں کو جو دھیان میں رکھنا ہے دیکھو یہ تو سب دھیان میں رہتا ہی یہ دھیان میں رکھنا ہے یہ دھیان میں رکھنا ہے اور یہ دھیان میں ان تین کو اگر آپ نے دھیان میں رکھ لیا تو آپ کے لئے ہر کوششن بچوں کا کھیل بن جائے گا لگ بگ 70 سے 80 پرسنٹ کوششن کی بات کر رہا ہوں 70 سے 80 پرسنٹ کوششن ان تین angle سے ہی آپ لوگ solve کر دیں گے 11 کے اندر ٹھیک یہاں تک یہ بات آپ پوری طریقے سے clear ہو گئی ہو گئی اچھا اب جیسے ہی آپ کے سامنے pi by six آیا کیا آپ کے دماغ 30 آپ کے دماغ آگیا ہے سائن 30 آتا ہی آپ کے دماغ میں 1 by 2 بھی آگیا ہوگا اگر میں آپ کے سامنے cot pi by 4 لگ تو pi by 3 مطلب 60 تو cos 60 آپ کے دماغ میں آرہ ہے کیا ہوگا یہی ہوگا اگر میں آپ کے سامنے یہ لگ دیتا ہوں تو کیا آپ کے سامنے سیک pi by 6 pi by 30 سیک 30 کی value کتنی ہوتی جلدی بولو کتنی ہوتی ہے سیک 30 کی value یہی ہوتی ہے دماغ اچھا اب دیکھئے اب جیسا میں آپ کے لیے بڑے الگ الگ angle لے کر آیا تھا sine 120 degree cosec 225 degree ٹھیک ہے cosec 225 degree تو اس طرح کوشن لے کر آیا تھا اچھا اب انہی کوشن پر ہم کو چرچہ کرنے جا رہے ہیں تو جرد دھیان سے سنی پہلے میں آپ کو ایک سنگل ٹائپ کے کوشن کر ہوگا جس میں صرف ڈائریکٹ آپ solve کر سکتے پھر میں آپ کو کچھ نئے ٹائپ کے کوشن کر ہوگا جس کے اندر solve کر نا تھوڑا complicated ہوتا ہے اور دماغ لگانا پڑتا ہے تو جل دیکھئے مال لیجئے آپ کے پاس آگیا سائن 3 پائ بائ 4 آپ کے سامنے کیا آگیا بیارے بچو سائن 3 پائ اپون میں 4 کہا کہ solve کر اس کا answer نکال لیے اب آپ دماغ میں یہ مٹ ڈالو کہ 3 پائ بائ 4 کو پہلے ڈگری میں چینج کرو نہیں ایسا فالت کو کام کرنی جرور نہیں بس ایک بات کے نیچے اگر آپ 3 دیکھ جائے 4 دیکھ جائے یا 6 دیکھ جائے میری بات کو دھیان سے سن نا بن کیا بول پائ کے نیچے جب بھی 3 دیکھ جائے 4 دیکھ جائے 6 دیکھ جائے پائ کے نیچے کبھی بھی 3 4 یا 6 دیکھ جائے تو اس ٹائم پہ ہمارا یہ فرج بن جاتا ہے کہ ہم اس کو کسی بھی طریقے سے سیپریٹ کریں کس کو سیپریٹ کریں پائ بائ 6 کو پائ بائ 4 کو یا پائ بائ 3 کو اس کے ساتھی سے مطلب پائ بائ 4 کو 3 سے الگ کرنا چاہتے لیکن یہ نہیں الگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہ پڑی وہ جیسا تھا ویسا ہی رہے جیسے بھائی یہ 3 پائ بائ 4 ہے تو اگر پیارے بچوں میں اسے پائ مائنس پائ بائ 4 لکھ دوں تو کیا کوئی بھی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ 4 پائ 4 into پائ 4 پائ مائنس میں 1 پائ 4 سیپریٹ بھی ہو جائے اور کوئی فرق بھی نہ پڑے تو جیسے 3 بٹا 4 کو کیا میں 1 مائنس 1 بٹا 4 نہیں لکھ سکتا لکھ سکتا ہوں نا کہ بھائی سولو کروں گا تو واپس 4 مائنس 1 بٹا 4 3 بٹا 4 بنے گا تو بس اسی پرکار سے اس پائ اور لگا لو کہ بھائی پائی مائنس پائی بائی 4 دیکھو الگ ہوا پائی بائی 4 پائی بائی 4 الگ ہو گیا 4 پائی مائنس پائی 3 پائی بن جائے گا ہو گیا کام اب اگر اسے گوھر سے دیکھا جائے تو آپ کے لیے میں یہاں پہ کچھ بنانے جا رہا ہوں اگلا ہے 360 ڈگری کیا میں اسے 2 پائی لگ سکتا ہوں ہو گیا ختم ٹھیک چلیے شروع کرتے ہیں بھائی ہنجی تو سائن پائی مائنس پائی بائی 4 پائی کتنا ہوتا ہے 180 مائنس ہوگا تو اس کارڈرنٹ میں رہے گا پائی کتنا ہوتا ہے 180 مائنس ہوگا تو کونس کا مطلب کیا کریں گے نو چینج اور یہ رہا سائن پائی بائی 4 سائن پائی بائی 4 مطلب 45 تو آنس 1 بائی رو 2 آنس 1 بائی رو 2 ٹھیک ہے تھوڑا بھی شروعات ماجیب لگے گا ٹھیک ہے لیکن ابھی رکھئے ابھی میں آپ 7 8 10 کوشن کروں گا a تو بچھو آپ کے سامنے میں نے ایک ورنٹ بنا دیا ٹھیک ہے اچھا اب ایک ایک کر کے کوشن کو سولو کرنا شروع کرتے ہیں جیسے بچھو مان لیجیے میں نے یہ لیا کوسیک 5 پائی بائی 3 ٹھیک ہے دھیان سے دیکھنا اب اس کے اندر ساری باتیں اس پرکار سے کلیر ہیں جو آپ پچھلی کلاسوں میں سیکھے ہو انہی سب چیزوں کو بس آپ کو دیکھنا ہے سمجھنا ہے اور کرنا ہے میری بات سمجھ ماری آپ لوگ کو اچھا اب دیکھو کوسیک ٹھیک ہے میں نے کیا بتایا تھا کہ جب بھی پائی کے نیچے آپ کو 3 6 4 دکھائی دے تو آپ اس کو separate کریں لیکن الگ کرنے کے لئے سرط کیا رکھی تھی کہ آپ الگ اسے جرور کروگے لیکن اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی کیا نہیں آنا چاہیے چینج نہیں آنا چاہیے وہ جیسا ہے ویسا ہی رہنا چاہیے تو اب ایک بات بتاؤ میں 5 پائی بائی 3 کو کیا 2 پائی مائنس پائی بائی 3 لکھ سکتا ہوں کیوں لکھ سکتا ہوں کیونکہ بچو 3 2 جا 6 6 میں سے 1 مائنس ہوگا 5 پائی بائی 3 صحیح بات ہے مطلب ہم نے کیا دیکھا ہمیں اس پرکار کا چینج لانا ہے کہ چینج لاتے ہوئے بھی digit کے value میں کوئی فرق نہ جتنی value اس کی پہلے تھی اتنی value اب بھی ہونی چھئے بس لکھنے کا طریقہ چینج کر دیا ٹھیک اب دیکھو اب جب دھیان سے دیکھنا 2 پائی 2 پائی کا مطلب 360 مائنس پائی بائی 3 پائی بائی 3 مطلب 60 مائنس کریں گے کورڈرنٹ کون سا ہوگا 4 اور 4 میں کوئی کی value negative 2 پائی کا مطلب 360 تو no change اور یہ پائی بائی 3 تو پیارے بچوں کوئی پائی بائی 3 مطلب کوئی 60 اور کوئی 60 کی value ہوتی ہے 2 بائی root 3 صحیح بات ہے چلیئے ایک اور دیکھتے ہیں مال لیجی ہم نے لے لیا 10 7 پائی بائی 4 یہ لے لیا ہم نے 10 7 پائی بائی 4 تو آپ پائی کی نیچے آپ کو کیا دکھائی دیا آپ کو پائی کی نیچے 4 دکھائی دیا اب جب پائی کی نیچے بچوں 4 آگیا ہے تو separate تو کریں گے separate کرنے کے لیے کیسے لکھیں اس کو 10 2 پائی مائنس پائی بائی 4 کیوں لکھا میں نے کیوں 4 2 8 8 میں سے بن جائے گا کتنا آئے بچوں 7 صحیح بات ہے تو دیکھئے 2 پائی 2 پائی کا مطلب 360 مائنس ہوگا پائی بائی 4 پائی 4 مطلب 45 مائنس ہوگا تو یہاں پر آئے گا لگ لیکن 2 پائی تو 360 ہوتا ہے تو no change پائی 4 10 پائی 4 مطلب 10 45 اور 10 45 کی value 1 پلے پڑھ رہی بچوں چلو ایک اور دیکھو مال لیجیے کیا لے لوں سیک 11 پائی 6 یا 11 پائی 3 یہ لے لو 11 پائی 3 یہ لے لیا کیسے کیا جائے اچھا اب کچھ بچے بلکل الگ طریقے سے کرتے ہیں دیکھو میں بتاتا ہوں کیا گلتی کریں گے اس میں بچے موشلی کیا گلتی کرتے میں بتاتا ہوں کچھ بچے ایسا لگ دیں گے سیک 3 پائی پلس پائی بائی 3 3 9 اور 10 لیکن 10 رہے جائے تو 2 لگا دیں گے نہیں بچوں ابھی بھی یہ سیپریٹ تھوڑی ہوا یہ تو ابھی بھی دو کے ساتھ ہوا تو یہ طریقہ ہے گلت میں نے آپ کو پورا 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 پائی بائی 3 یا پورا 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 6 الگ کرنا ہے لیکن الگ کرنے کی سرط رکھی کیا ہے کہ چینج کرنا ہے لیکن اس کی ویلیو میں کوئی چینج نہیں ہونا چاہیے جیسا وہ تھا ویسا ہی وہ رہنا چاہیے ٹھیک تو اب مجھے 11 پائی بائی 3 ملا ہے تو اگر میں اسے سیک 4 پائی مائنس پائی بائی 3 لکھوں تو کیا میرا کام بن جائے گا definitely بن جائے گا چار چو چار چار تیا بارہ یعنی 4 3 12 12 11 صحی بات ہے بچھو اچھا اب 4 پائی آگیا آپ تم کہو کہ بھئی سر اب 4 پائی آگیا آپ نے 2 پائی تک سکھا ہے تو میرے پیارے بچھو میں کیا 4 پائی کو 2 2 2 پائی نہیں لکھ سکتا لکھ سکتا ہوں 2 2 2 2 2 2 2 ires 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 کو انہی سب باتوں کو دھیان میں رکھنا ہے جو میں سمجھا رہا ہوں بچوں آپ کو کلیر ہو رہا ہے ٹیک کہ میں نے کیا بتایا کہ بھئی اس طریقے کا کنٹنٹ آ سکتا آپ کے پاس ایک اور دیکھو چلو مان لیجی آپ کے پاس آ گیا caught 17 پائے بائے 4 caught 17 پائے بائے 4 تو کیسے کیا جائے بچوں اس کو تو پیارے بچوں کیا میں اسے caught 4 پائے پلس پائے بائے 4 لے سکتا ہوں کی نہیں لے سکتا ہوں نا کیسے 4 فورجہ 16 چار چوک 16 16 پلس 1 17 ہوا کی نہیں ہوا 4 فورجہ 16 16 پلس 1 17 کلیر ہو رہا بچوں تو ہم نے کیا دیکھا کہ بچوں آپ چاہے تو پلس آپ چاہے تو مائنس کچھ بھی کر کے بس تھوڑا سا سوچنا ہے اور چھٹکیوں میں آنسر نکال دینا ہے کلیر ہو رہا ہے تو بس 4 پائے کو کیا میں 2 into 2 پائے لکھ سکتا ہوں لکھ سکتا ہوں نا اچھا 2 into 2 پائے کا مطلب کیا ہوا دو چکر اور پھر add ہو رہا ہے add ہو رہا ہے تو آگے بڑھے گا quadrant کونسا ہوا quadrant ہو آپ کا کونسا بھائی first quadrant اور first میں تو cot کی value positive 2 pi ہے change تو ہوگا نہیں cot pi by 4 اور اس کی value کیا ہوتی ہے one ہوتی ہے میرے بات سو بھی بچوں کو سمجھ ماری ہے تو پیارے بچوں آپ کو بس اس بات کو سمجھنا ہے اور answer calculate کرنا ہے کچھ question دے رہا ہوں یہاں پہ کر کے دکھائیں گے 10 11 pi by 4 cot 11 pi by 3 sec 12 pi by 4 نہیں 12 نہیں لیتے 12 کی طرف 13 لے لیتے 13 pi by 4 ٹھیک cosec 7 pi by 6 cot 5 pi by 6 sign 9 pi by 4 ٹھیک 10 19 pi by 4 cot 19 pi by 6 cos cos اور کیا لے لیں 15 pi by 4 sign sign 17 17 pi by 6 اس طریقے سے دیکھو کافی سارے کوشن لکھتی ہیں تو ان کوشنوں کو solve کرنا ایک اور لکھوں چلو یہ کر کے دکھانا ہو جائے sign 31 pi by 3 cos cos اور کتنا ہو سکتے ہیں ایک اور دے دیتے ہیں 19 19 19 کی جگہ چلو اور آگے بڑھتے ہیں 21 pi by 4 یہ کرنا ٹھیک ہے کوئی دکت تو اس طریقے سے solve کرنا بچو اب دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ کیسے کیسے آپ solve کرتے ہو ٹھیک ہے بچو تو اس پرکار سے آپ کو یہ solve کرنا ہے ٹھیک اور ہمیشہ کوشش کرنا کہ جب آپ کسی چیز کو change کرو تو وہ 2 pi اور pi میں ہی رہے جیسے میں نے یہاں پہ بنایا ہے دیکھ رہے ہو سارے کے سارے almost 2 pi میں ہی ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ کوشش یہی کرنا کہ جب بھی کوششن solve کرو وہ 2 pi کے term میں تو بچو اس کو solve کرنا اور پھر اس میں جو بھی نئے کوششن آتے ہیں یا اور بھی جو آپ لوگوں کو اگر اس میں کوئی doubt آتا ہے تو مجھ سے پوچھئے ٹھیک ہے میں next class میں اس کو solve کر رہا ہوں گا فیلال اسی کا اب ایک اور نیا روپ ہے وہ دیکھئے فٹا فٹ ٹھیک ہے اب پیارے بچو اسی چیز کو آپ minus وغیرہ جیسے minus angle جیسے مال لیجئے میں نے لے لیا 10 11 pi by 3 لیکن اب 11 pi by 3 نہیں لیا میں نے اب میں نے minus 11 pi by 3 لیا ہے سمجھ رہے ہو minus 11 pi by 3 اب minus آگیا تو کیا کریں گے بچو یہ وہی کام کرنا ہے ہمیں پہلے والا جو ہم لوگوں نے اب تک پچھلے last کچھ کوشنوں میں کیا ہے جیسے 10 minus theta کیا ہوتا ہے minus کا 10 theta یاد آیا بچو یاد آیا اب اس کو سیم ویسے ہی separate کرنا ہے 4 pi minus pi by 3 4 تیہ 12 minus 1 11 اچھا minus یہ تو ہے formulae کا جو باہر نکالا اب اس کو solve کرو 10 4 pi کو 2 into 2 pi لکھ سکتے ہیں صحیح بات minus ہاں جی اب بات کرتے ہیں اس کی 2 into 2 pi 2 pi کے 2 چکر لگا لیے minus ہو رہا ہے تو quadrant کونسا ہوگا fourth fourth میں 10 کی value negative لیکن 2 pi ہے تو change نہیں ہوگا pi by 3 ٹھیک ہے minus minus plus 10 pi by 3 اور پیارے بچو 10 pi by 3 مطلب 1060 اور 1060 کتنا ہوتا ہے root 3 root 3 ایک اور دیکھیں cosec cosec minus 15 pi by 6 جب پھر 6 نہیں کرتے ہیں 4 ہی کرتے ہیں کیونکہ کٹے گئے ٹھیک ہے اب پہلے بچو اس کو کیسے کریں گے پہلی بات cosec minus theta minus کا cosec theta صحیح بات ہے اب یہ minus اپنی جگہ پہ اس کو کریں گے change تو 4 pi minus pi by 4 4 چوک 16 minus 15 صحیح بات ہے بچو minus cosec یہ والا minus تو بچو فورمولے کا minus لگائیں گے bracket cosec کیا میں اس 4 pi کو 2 into 2 pi لکھ سکتا ہوں جلدی بولو ہاں کی نا اب 2 into 2 pi یعنی 2 pi کے 2 چکر لگا لیے اب minus minus کریں گے quadrant کونسا 4th ہنجی یہ minus تو اپنی جگہ پہ 4th quadrant ہونے کی وجہ سے 4th quadrant کو cosec کی value negative 2 pi ہے change نہیں ہوگا pi by 4 minus minus plus cosec pi by 4 اور cosec pi by 4 اور مطلب cosec 45 اور cosec 45 کی value کیا ہوتی ہے root 2 cosec 45 کی value کیا ہوتی ہے root 2 تو پیارے بچھو آپ کو یہ اچھے سے اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کیا کرنا چاہ رہا تھا تو پیارے بچھو اب 3.2 کا 6 سے لے کوششن نمبر 10 تک آپ سارے کوششن کر سکتے ہو 3.2 میں کوششن نمبر 6 سے لے 10 تک آپ سارے کوششن کر سکتے ہو تو آپ ncrt app download کیجئے اور اس میں سے 3.2 کے کوششن نمبر 6 to 10 solve کیجئے اور اگر کسی بچے کو ابھی بھی doubt آ رہا ہے تو مجھے ترنت message کیجئے کہ سر مجھے سمجھ میں نہیں آیا ایک بار اس کے کلاس دوبارہ لیجئے تو میں اس کلاس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا کیونکہ تھوڑا سا complicated ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اگر آپ اس تسلی سے ایک سے دوبار دیکھیں گے تو ایک ایک پوائنٹ آپ کو کلیر ہوگا اور آپ کے سامنے سارے آنسر آنا شروع ہو جائیں گے تو میں نے بچوں کو کچھ کوشن دیئے ہے اور 3.2 کا بھی ہوم وقت دیا ہے تو solve کیجئے اور فٹا فٹس کا انسر بتائیے آج کی کلاس یہی آور کرتے ہے نیکس کلاس میں ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ 3.2 ختم کریں گے چلیے بائی